اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتم سامین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دیندار عورت سے نکاح کرنے کی فضیلت کیا ہے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے کس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی حوالے سے زیادہ فضیلت بتائی ہے النبی حریرت رضی اللہ تعالی انخال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگح المرأت لئربعین لما لہا ولحسبیہ ولجمالیہ ولدینیہ فضفر بذات الدینی تربتہ یداکا بہوالہ مشکات جل نمبر دو سفر نمبر دو سو اٹھ سٹھ کتاب النکاح ترجمہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مالداری کی وجہ سے اس کے حسب نصب کی وجہ سے اس کے حسن کی وجہ سے اس کے دین کی وجہ سے تو تم دیندار کو حاصل کرنا تاکہ تیرے دونوں ہاتھ بابرکت ہوں مہدم سامین آپ اندازہ کریں کہ صدی سے مارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیندار عورت سے نکاح کرنے کی زیادہ فضیلت ہے تاکہ انسان کے دونوں ہاتھ برکت سے بھرے رہیں اللہ حمزہ کو بھی بعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے